جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیڈیا سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی پڑھائی دل لگا کر کر رہے ہوں گے سٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر شراز ہمارا سبجیکٹ ہے بائیو کیمسٹری اور آج ہم پڑھیں گے لپیٹس بچوں لپیٹس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کاربو آئیڈیٹس اور کاربو آئیڈیٹس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کاربن بھی ہوتا ہے ہائیڈوجن بھی ہوتا ہے آکسیجن بھی ہوتا ہے اور ان کے مختلف تناسب ہوتے ہیں یعنی کاربن کی بھی ایک مقصود کوانٹیٹی ہوگی اس کی ایک تعداد ہوگی ہائیڈوجن کی ایک تعداد ہوگی مقصود اور آکسیجن کی ایک تعداد ہوگی جب ایک مقصود تعداد والے کمبینیشن آپس میں ملتے ہیں تو کاربو آئیڈیٹس کلاتے ہیں اور اسی طرح ہم نے پڑھے تھے ان کی کیمیکل پروپرٹیز دیکھے تھے ان کی فیزیکل پروپرٹیز دیکھے تھے ہم نے ان کی کلاسیفیکیشن دیکھے تھے یوزز دیکھے تھے انسانی جسم کے لحاظ سے زیادہ مناسب کون سے ہے کتنے افیکٹیو ہے کون سے ہے تو وہ سالہ کچھ ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا تھا اسی طرح بچو ہم لپیٹس کو بھی اسی کونٹیکسٹ میں اسی تناسب سے اسی ترتیب سے دیکھیں گے لپیٹس بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے ہم لوگ اس کو کومنیلٹی میں بھی لیتے ہیں اور ہم اس کو میڈیکل سائنس میں بھی ایک ایمپورٹس دیتے ہیں کومنیلٹی میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ کسی گروسری کسی سٹور پہ جائیں کسی سپر سٹور پہ جائیں وہاں پر جو گھی ہوتا ہے جو کہ آئلز ہوتے ہیں اگر آپ کبھی ان کے ڈبے اٹھائیں اور آپ اس کی کمپوزیشن پہ چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اندر اس کے جو سیچوریٹڈ فیٹس ہیں یا ان سیچوریٹڈ فیٹس ہیں یا گوڈ کولیسٹرول کتنا ہے یا بیڈ کولیسٹرول کتنا ہے وہ سارا کمپوزیشن میں منشن کیا ہوتا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے اسی طرح بعض اوقات ہم دودھ کے ڈبے بھی لیتے ہیں تو آپ کبھی غور کریں کہ اس کی کمپوزیشن میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کیلوریز اتنی ہیں سیچوریٹڈ فیٹس اتنے ہیں اور بعض اوقات اس میں نہ زیرو فیٹس بھی لکھا ہوتا ہے اس میں کہ اس کے استعمال کرنے والے کی فیزیکل اور میڈیکل کنڈیشن بھی ڈیبینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ فیٹس لیپیڈز کولیسٹرول یہ ساری اپس میں انٹر ریلیکٹی ٹرمز ہیں وہ کس حد تک استعمال اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کس حد تک اس کا استعمال اس کے لیے نقصان دے ہوگا ٹھیک ہے بچوں اس کو دوسرے کونٹیکسٹ میں دیکھیں ابھی میں ایک جنرل ڈسکشن کر رہا ہوں اس میں ٹھیک ہے ہم ڈیٹیل میں جب آگے جائیں گے اپنے اگلی سلائیڈز میں دیکھیں گے تو ہمیں بہت کچھ ہماری انفرمیشن میں اضافہ ہوگا آپ لوگ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سم ٹائم ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے پیشنٹس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات آپ نے ان کا پریسکرپشن پر بھی دیکھا ہوتا ہے کہ لکھا وہ ہوتا ہے کہ تلیوی گزاؤں سے پریز کریں یا آئل فرائی کیوی چیزوں سے پریز کریں کچھ فیٹس کولیسٹول کنٹرول کرنے والی میڈیسنز بھی دیوی ہوتی ہیں اور اس کے کچھ بینچ مارک ہوتے ہیں اس کے کچھ سٹینڈرز ہوتے ہیں یعنی جسم میں گوڈ کولیسٹول بیڈ کولیسٹول ٹرائی گلیسٹرائیڈ فیٹس کے لیول کتنے ہونے چاہیے کتنی ایک لائن ہے ایک بینچ مارک ہے اس سے کم ہوں گے تو ہم فائدے میں ہوں گے اس سے اگر اوپر چلے جائیں گے تو ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اثیرو سکلیروسز بھی ہو سکتا ہے بلڈ کلوٹنگ بھی ہو سکتی ہے بلڈ کے فلو میں ریکاپٹیں بھی بن سکتی ہے بلڈ پریشر کے ایشوز آ سکتے ہیں دل کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایک اچھا ڈاکٹر ہمیشہ اپنے مریض کو سمجھاتا ہے کہ گزا میں بھی احتیاط کریں دوائی کا بقائدگی سے استعمال کریں اور سمٹیم یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان جس کو کسی قسم کے فیٹس کا لپیٹس کا پولیسٹول کا ایشو نہیں ہے تو ڈاکٹر حضرات ان کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے گزا میں اس حد تک احتیاط کریں کہ آپ کو لانگ ٹرم میں بہت لمبا عرصہ آگے جا کے بھی کسی مسئلے مسائل کے شکار نہ ہونا پڑے اور آپ ایک اچھا طریقے سے نارملزنگی گزاریں گے ٹھیک ہے یہ ایک جنرل ڈسکشن تھی غیزائی اعتبار سے بھی اور ایک کلینیشن کے اعتبار سے بھی اور اب ہم اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ اپنی سلائیڈز میں آگے دیکھتے ہیں کہ یہ لپیٹس یہ کولیسٹول یہ دراصل ہوتے کیا ہیں کیا یہ ڈیفرنٹ ٹرمنالوجیز ہیں کیا یہ اپس میں انٹر لینکڈ ہیں اور ان کی کیا کیا افادیت ہے ان کی کلاسیفیکیشن کیا ہے ان کے یوزیز کیا رہے ہیں جی سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لپیٹس ہوتے کیا ہیں بچو یہ پہلی دو سلائیڈز آپ کی یونیورسٹری اور پشاور میں ایک بائیو کیمسٹری کے بہت اچھے سٹوڈنٹ تھے انہوں نے بنائی ہے اور یہ دو سلائیڈز وہاں سے لینے کا مقصد یہ تھا کہ سمجھنے میں اور سمجھانے میں بہت آسان ہے سمپلی سیٹی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں لپیٹس لپیٹس آر ڈائیورسٹ گروپ آف کیمیکلز ڈائیورس کو اردو میں متنو کا لفظ یوز کرتے ہیں یعنی کہ بہت بڑا گروپ اور ڈیفرنٹ گروپ اس یعنی کہ ایسا گروپ جس میں جو کیمیکلز ہیں وہ ایک ہی ٹائپ کے نہیں ہو سکتے بلکہ مختلف اقسام کے ہیں اور زیادہ تعداد میں ہے ایک بڑا گروپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سو لپیٹس آر ڈائیورس گروپ لپیٹس ایک بڑا گروپ ہے کس کا کیمیکلز کا that are fats and oily substances جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا لپیٹس کی ٹرم oil کی ٹرم اور fats کی ٹرم آپس پہ انٹر ریلیٹڈ ہے آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک ٹرم بھی یوز کریں گے تو انڈسٹینڈنگ کے لیے کافی ہوگی سمجھنے کے لیے کافی ہوگی ہم نے پڑا لپیٹس ایک بڑا متنو مختلف گروپ ہے کیمیکلز کا that are fats and oily substances کس سے مل کے بنا ہوا ہے fats سے اور oily substances سے oily substances کیا ہوتے ہیں fats کیا ہوتے ہیں جب ہم ان کی مزید ڈیٹیل دیکھیں گے تو آپ کو ان کی مزید clarification بھی ہوگی lipids are hydrophobic ایک ٹرم ہوتی ہے hydrophilic اور ایک ٹرم ہوتی ہے hydrophobic hydro کہتے ہیں water کو phobic کہتے ہیں خوف زدہ ہو جانا اور جو hydrophilic ایک ٹرم ہے hydro water philic کہتے ہیں in love محبت کرنا تو وہ chemical compounds جو کہ آسانی سے پانی میں حل ہو جائے انہیں ہم hydrophilic کہتے ہیں اور وہ compounds جو کہ پانی میں حل نہیں ہوتے انہیں ہم hydrophobic کہتے ہیں تو lipids کا ایک characteristic feature ہم نے یہ دیکھا ہم نے understanding لی کہ lipids پانی میں حل نہیں ہوتے lipids ایک بڑا group ہے جو chemical پر مشتمل ہے اس کی composition میں fats شامل ہے اس کی composition میں oily substances شامل ہے یہ hydrophobic ہے یہ پانی میں حل نہیں ہوتا اسی چیز کو آگے بھی second کیا گیا ہے کہ these are insoluble in water اور آپ نے اکثر یہ note بھی کیا ہوگا کہ آپ ایک glass پانی لے لیں اس میں گھی کا یا oil کا ایک چمچ یا دو چمچ آپ اس میں ڈالیں گے تو وہ یا تو اپنے وزن کی وجہ سے نیچے بیٹھ جائے گا یا اگر وہ ہلکا ہوگا وزن میں تو اوپر تیارتا رہے گا وہ اس میں مکس نہیں ہوگا لیکن اس کے ہوتے ہیں جیسے کہ ایتھنول ہے جیسے کہ ایتھر ہے یہ کیمیکل کمپاؤنڈ ہے لیکویڈ ہے ایتھر ایتھنول ایسیٹون کلوروفار یا بنزین اس طرح کے کیمیکل لیکویڈ میں لیکویڈ فوری طور پر حل ہو جاتے ہیں جب کہ پانی میں حل نہیں ہوتا پانی سے ان کو نفرت ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے ٹرم سے بھی انڈرسٹین کیا اور یہ ایک بڑا گروپ ہے جس میں فیٹ اور ایلی سبسٹانسز مل کر بھی اس کو بناتے ہے اس کو کمپوزیشن دیتے ہے اس چیز کو جب ہم کنٹینیو کرے تو ہم معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیم ہوتے ہیں جیسے کہ کاربو ہیڈیٹس میں ہوتے ہیں لیکن لیپیٹس دا پرپورشن آف اکسیجن is مچ لیس کاربو ہیڈیٹس میں جو تعداد ہم نے دیکھی دی جو تناسب ہم نے دیکھا تھا اکسیجن کا وہ لیپیٹس میں بہت کم ہوتا ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم ہوتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کمپوزیشن جب آگے ہم اس کی دیکھیں گے کلاسیفیکشن میں اور سٹکچرز دیکھیں گے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک لانگ چین آف انگریڈین کارسٹیٹوئنٹس کاربن ہے ہائیڈوجن ہے ان کی تعداد تو کافی زیادہ ہے لیکن پوری چین کے آخر میں صرف اوکسیجن جو ہے اس کی دو ایٹمز ہو تو وہ لپیڈز میں ہی پوسیبل ہے تو بچوں ہم نے انٹروڈکشن دیکھ لیا اس کا ایک جنرل انٹروڈکشن دیکھ لیا لپیڈز کے بارے میں کچھ پروپرٹیز اس کی سولو بیلیٹی اور اس کی کمپوزیشن اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس میں اوکسیجن کی مقدار اس کی کونٹیٹی بہت کم ہوتی ہے جبکہ اس میں کاربن کی ہائیڈوجن کی یا الکائل گروپس کی یا فنکشنل گروپس کی کونٹیٹی زیادہ ہوتی ہے ہم اس کو اگر ہم ایک سم اپ کریں اگر آپ سے کوئی کوئی مجھ سے کوئی کہ فیٹ کیا ہوتے ہیں لپیڈز کیا ہوتے ہیں یا آئلز کیا ہوتے ہیں تو میں آپ کو سب سے سادھا لفظوں میں اس کی دیفنیشن بتا سکتا ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسیڈز کا الکوہل کا اور ایسٹرز کا کمبینیشن آپ بنائیں یا ان کا ایک کیمیکل ریاکشن کریں اور اس سے جو پروڈکٹ پیدا ہوگا ہم اسے لپیڈز کہیں گے تو اسے معلوم یہ ہوا کہ لپیڈز کی کمپوزیشن میں تین مین کیمیکل کا کردار ہے الکوہل کا ایسیڈز کا اور ایسٹرز کا اب ہم ان تین وں کو ون بائ ون بیس انڈسٹین سیمپلی سٹیڈی کے ساتھ اس کو سٹڈی کر لیتے ہے تاکہ آگے چل کر ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے یہ سارا کونسپٹ انڈسٹین کرنے میں ایسٹر ایک کیمیکل ہے الکوہل بھی ایک کیمیکل ہے اور ایسٹرز بھی کیمیکل ہیں جب ہم ایک مقصود تناسب کے ساتھ ان تین کیمیکل کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس وہ چیز لیپیڈز کی صورت میں سامنے آتی ہے ایسٹرز کیا ہے ایک ایسٹرز کمپاون ہے بنتا کیسے ہے جیسے میں بتایا آپ نے ذہن میں یہ ترطیب رکھ لی ہے ایسٹرز الکوہل ایسٹرز ہم نے تینوں کو کمپوزیٹ کرنا ہے ہم نے تینوں کی کمپوزیشن بنانی ہے تاکہ ہم لیپیڈز کی طرف جا سکے تو ایسا اورگینک کمپاؤن میڈ بائی ریپلیس گروپ الکائل گروپ is ڈی نوٹ بائی کیپیٹل آر ہم نے کاربوائیڈ ایٹس میں دیکھا تھا آر فنکشنل گروپ کلاتا ہے آر الکائل گروپ کلاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں ہائیڈروجن ایٹم کو ریپلیس کیا آر نے الکائل گروپ نے many نیچرل اکرن کام کی ایک لائن ہے جو آپ کو انڈرسٹین ہو جائے تو آپ کو لیپیٹس کے کافی سارے کلیر ہو جائیں گے وہ یہ کہ کدرتی طور پر جو فیٹ پائے جاتے ہیں وہ بسیقل فیٹی ایسیڈ کے ایسٹر ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ایسیڈ اور ایسٹر کا کمبینیشن ابھی اس میں الکول کا ذکر آئے گا تو ہم آت اس کو بھی دیکھیں گے ہم نے ابھی تک یہ انڈرسٹین کیا کہ ایک ایسیڈ ہے اس کا ہائیڈروجن ہے اس کا ہائیڈروجن ہم نے ریموو کیا اور دوسرے گروپ کا الکائل گروپ تھا یا انڈیپینڈنٹ ایک الکائل گروپ تھا وہ آکے ہائیڈروجن کے جگہ اٹیچ ہو گیا اور یہ ہمارے پاس فیٹ کی صورت میں یا لپیٹ کی صورت میں آ گیا ہم اس کو مزید سمپلیفائی کریں گے تو ہم اپنے کمپاؤن کو ہم اپنے لپیٹ کو یہ بھی کہہ سکتے ہے کہ یہ اسٹریفائی ایسیڈ ہے اس میں ایسٹر بھی موجود ہے اس میں فیٹی ایسیڈ بھی موجود ہے اس میں تھوڑا سا میں آپ کو مزید ایکسپلین کر دوں آر کو آر اس کو الکائل گروپ کہتے ہیں آر کو ہم فنکشنل گروپ کہتے ہیں کسی بھی کیمیکل کمپاؤن میں آر کی موجود گی الکائل گروپ کی موجود گی یا فنکشنل گروپ کی موجود گی سے ہمیں فوری طور پہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیمیکل کمپاؤن کس نیچر کا ہے ہمیں اس کا نام کا اندازہ کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے ہمیں اس کی کمپوزیشن دیکھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے ہمیں اس کی پھر جب دو تین چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں ہمیں اس کی کیمیکل پرابرٹیز اور فیزیکل پرابرٹیز جو کہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے ہمیں اس کے بارے میں بھی کافی کچھ اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں شناک ہو جاتی ہے کہ یہ چیز اصل میں ہے کیا تب جا کہ ہم اس کے مزید چیزیں آگے سٹیڈی کرتے ہیں تو ایسٹرز کی آپ نے کیمیکل کمپوزیشن ایک جنرل فارمولا دیکھیں اور میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا جاؤ کہ ہم نے ذکر کیا کہ فنکشنل گروپ ہے لیکن آپ کبھی اس کی کیمیکل ترمنالوجی دیکھیں کبھی آپ اس کو گوگل آؤٹ کریں کبھی آپ بوکس میں دیکھیں کہ آر بیسیکلی مخفف کس کا ہے آر بیسیکلی لفظ نکلا ہے ریسٹ سے یہ ایک جرمن ورڈ ہے یہ ریسٹ سے نکلا ہے ایسا اس کو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ریسٹ کا لفظ ساری اسی ٹائم پہ لگ جائے گی تو وہ مختصر آر کے ساتھ اس کو ایک گروپ کو ڈینوٹ کر دیتے ہے کہیں انہوں نے الکائل گروپ مینشن کرنا ہو نیمی کرنی ہو سپیسیفیکیشن دیکھنی ہو گروپ آئیڈنٹیفائی کرنا ہو تو آر جو ہے اس کے ساتھ لگا دیتے ہے جس سے اس کی شناح کا عمل آسان ہو جاتا ہے جی جرمن ورڈ ہے جو ریسٹ سے ہے ریسٹ سے جب آپ کسی بہت بناتا ہے اور اب ہم نے یہ دیکھا کی ایسٹرز کو ہم نے دیکھ لیا اور فیٹی ایسٹرز کو دیکھ لیا پھر ہم نے ان کی کمپوزیشن دیکھ لی کہ سادھا سی کمپوزیشن جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ فیٹی ایسٹرز کا ہائیڈو جن آپ ریموف کر دیں آپ اس جگہ الکائل گروپ لگا دیں یا فیٹی ایسٹرز کو آپ ایسٹرز کے جنرل گروپ کے ساتھ ری ایسٹرز کرا دیں آپ جو پروڈکٹ بنے جائے اب ہم تھوڑا سا الکوہول کو بھی بھی بچو الکوہول کی ڈیفنیشن دیکھیں الکوہول ڈی کمپاؤنڈ ان ویچ ہائیڈروکسل گروپ اٹیش ٹو ایسٹرز کاربن ہائیڈروکسی او ایچ گروپ او ایچ گروپ ایک سیچوریٹڈ کاربن کے ساتھ اٹیش ہے سیچوریٹڈ کاربن ایسا کاربن جس کے پاس مزید بانڈ بنانے کی گنجائش نہ ہو اور ان سیچوریٹڈ کاربن وہ ہوگا جس کے پاس ابھی بانڈ بنانے کی گنجائش موجود ہوتی ہے ہمارے پاس ایک ایسا کاربن ہے جس کے ساتھ ہائیڈروکسی گروپ ہے اور مزید کوئی گروپ اٹیش نہیں ہو سکتا that is called الکوال the general formula of الکوال is الکوال گروپ OH ٹھیک ہے جی ہم نے اس میں دیکھا کہ CH3 OH میتھانول ہے آپ نے میرے موں سے آپ نے میرے لیکچرز میں سنا ہوگا میتھائیل الکوال یا میتھائیل گروپ یا الکوال گروپ CH3 C2 H5 جب ہم کاربوائیڈیٹ میں ڈسکس کر رہے جس میں کاربن بھی ہے اڈوجن بھی اور اکسیجن بھی ہے تناسب کا فرق یا جو پارٹیکل گروپ اس کے فرق کے ساتھ نیم چینج ہو گیا کسی بھی پروڈکٹ کے آخر میں جنرل آپ کو بات کر رہا ہوں نوٹ سپیسیفک جنرل یہ ہے کہ کسی بھی کیمیکل کے آخر میں O جب ان کا کمپاؤنڈ آپ دیکھیں گے تو اس کو ایتھانول کلائیں گے یعنی C2H5-OH آپ ایتھائیل الکوہل ہے یا اس کو ایتھانول کا نام دیا گیا گیا یا پھر اس کو ہم نے میتھانول کا نام دیا CH3OH ٹھیک ہے بچوں اورگینک سولونٹس کبھی اس میں ایک ذکر آیا تھا ہم لوگ ایک بریف لی دیکھ لیتے ہیں کہ ارگینک سولونٹس ہم کہتے کسی ہیں ارگینک سولونٹس کیا ہوتے ہیں آر کاربن بیس سبسٹانس ایسا سبسٹانس جس کا مین کمپوننٹ جو ہے وہ کاربن ہے جن کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ کسی دوسرے سبسٹانس کو اپنے اندر اس کو مکس کر لیں ٹھیک ہے آرگینک سولونٹس کین بی کارسین وجینک یہ بہت نقصان دے بھی ہو سکتے لہذا ہر کیمکل کی اپنی جیسے میں نے ذکر کیا کہ پروپرٹیز ہوتی ہے کیمکل پروپرٹیز ہے اس کی فیزیکل پروپرٹیز ہے رائٹ تو نقصان دے بھی ہو سکتے ہیں ان کے فائدہ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو بہت کیرفولی مونیٹر کریے جانا چاہیے اس کو استعمال کیا جانا چاہیے لیبز میں جب بھی آپ ان کو یوز کریں گے تو میشہ ویلیدز میں اور اپنے آپ کو سیف ڈسٹنس پہ رکھتے بھی آپ ان کو یوز کریں گے بچوں ہم نے انڈسٹینڈ کیا ایک ایسے سبسٹنس ہے جن میں کاربن جو ہے وہ ایک بیسی کمپوننٹ کی پوزیشن رکھتا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے یہ یا تو تو توڑ دے گا یا مکس کر لے گا کس کو کسی ان کا کاؤز کر سکتے ہیں اگر ان کو انہیل کیا جائے تو لنگز کا پروگلم بھی ہو سکتے ہیں نیورو ٹاکسنز بھی ہو سکتے ہیں کچھ چیز ایسی چیز ہوتی ہیں جب آپ کی کیمکل کو جس جگہ کی پیکنگ ہے اس کے آپ ریموو کر دے اور وہ غلطی سے ایک فریقونٹ ہے اگر وہ احتیاط کے تمام پیمانے اوبزر نہیں کر رہا تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کیمکل کسی نہ کیسی طریقے سے ان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہے جب وہ داخل ہوتے ہیں تو ہماری باڈی کے لیے فائدہ من قطر نہیں ہوتے بلکہ وہ نقصان دے ہوتے جب نقصان دے ہوتے تو تین مین نقصان جو ان کے وہ میں نے منشن کر دیئے کہ نیورو ٹاکسن بھی ہو سکتا ہے دماغی طور پر نقصان دے سکتے ہے ری پروڈکشن کے لیے بھی جنیٹک پروبلم کے لیے بھی سیکسول پروبلم کے لیے بھی ہیزرڈز ہو سکتے ہیں یا پھر کارسینو جینک کینسر کاؤزنگ ایجنٹ بھی ہو سکتے ہے لہذا بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم ہی نقصان کر رہی ہوتے ہیں کارسینو جینک اورگینک سولونٹس انکلیوڈ بینزین کومن سا کیمیکل ہے جو لیبز میں موجود ہوتا ہے لیکن بہت ریسٹرکشن کے ساتھ احتیاط اور حفاظتی تدبیر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے کاربن ٹیٹرک کلورائیڈ بھی اینڈ ٹرائی کلورو ایتھائیلین ٹھیک ہے بچو یہاں تک میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی انڈرسٹیننگ کچھ کلیر ہو چکی ان کے استعمال کے ایسو پیز ہوتے ہیں ایک ایک چیز کو اپنے کس کاشن کے ساتھ یوز کرنا کس احتیاط کے ساتھ مینشن اس کو استعمال کرنا اپنے ٹیسٹنگ میں اپنے ایکسپریمنٹ میں تو ہر لیب کے اندر جو تیوار کے اوپر یا مختلف جبوں پر کلیر ویزیبیلیٹی جہاں پر ہو آسانی سے نظر پڑتی ہو ان کے استعمال کے طریقے مینشن کیوئی ہوتے کہ آپ نے ماسک لگانا ہے آپ نے کتنا ٹیسٹنس رکھنا ہے آپ کے ہاتھ پر گلوز ہو چاہیے کتنی قوانٹیٹی آپ نے لینی ہے کونٹیٹی وہ کیمکل آپ نے کیسے لینا ہے کس کس طریقے سے آپ نے جب ہوگا ایک دفعہ اس کو view کر لیتے ہیں ٹیٹر کلورو ایتھائیلین ڈرائی کلینرز عام طور پہ انہیں وہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹولین پینٹ تھینرز پینٹنگ میں استعمال ہوتے ہیں کون سے ارگینک سورویٹ ٹولین کومنلی پینٹ تھینرز میں استعمال ہوتا ہے ایسی ٹون ہر لیب میں ہوتا ہے اور محفوظ جگہ پہ رکھا ہوتا ہے اور عام طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ تھوڑی مقدار میں سیفٹی کے لحاظ سے مدنظر رکھتے ہوئے نیل وارنش ریموور کے طور پہ بھی میتھائیل ایسی ٹیٹ ہے گلوز میں استعمال ہوتا ہے پیٹرول ایتھر یا پھر ہیکزین یہ استعمال ہوتا ہے سپورٹ ریموورز میں یعنی کوئی ایسا نشان لگ جائے جس کو فوری طور پہ ریموور کرنا ضروری ہو تو وہاں پہ ہیکزین یا پیٹرل استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سٹرس ٹرپینز ہے جن کو ہم ڈیٹرژنٹ میں استعمال کرتے ہیں جن کو ہم ایسے کیمیکلز میں استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی کپڑے دونے ہو یا واشنگ پرپزز ہو تو یہ واستعمال کیا جاتا ہے اور بہت احتیاط کے ساتھ اس کا استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ سم ٹائم سکین الیرژی بھی کاؤز کرتے ہیں اور سکین الیرژی یہ اس کا ایک سپوئیر یعنی اس کا استعمال لانگ ٹرم ہو اور ایک شخص کو معلوم ہو جائے کہ مجھے اس کے ساتھ الیرژی ہے وہ پھر بھی اس چیز کی اتیاد نہیں کر رہا تو فیوچر میں وہ بہت سارے میڈیکل پرابلم کریٹ ہو سکتے ہے ایتھنول آپ کو معلوم ہے کہ کامل پرفیوم میں بھی یوز ہوتے ہیں اور کچھ ارگینک سولمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے اپنی ہومیپیتھک میڈیسنز میں بھی دیکھا ہوا کہ چیز کو ایکٹیو انگریڈینٹ کو کسی بھی میڈیکیشن کو لمبے عرصہ تک محفوظ رکھنا مقصد ہو یا اس کی ایفکیسی کو بہت بہت کرنا مقصد ہو تو وہاں پر بھی ایتھنول کا استعمال الکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے بچوں ہم دیکھتے ہیں اب یہ کچھ پہلی جو ہماری دس سلائٹ تھی ہم نے اس میں بیسک انٹوڈکشن دیکھ ہم نے لیپیٹ دیکھا ہم نے ان کی کمپوزیشن دیکھی ہم نے ایسیڈز کا بھی ذکر کیا ہم نے الکول کا بھی ذکر کیا اور اس کے علاوہ کچھ جنرل چیزیں جو ہمارے علم میں چاہیے جو ہم لوگوں نے دیکھی اب ہم آتے ہیں اپنے common پوائنٹ کی طرف understanding پوائنٹ کی طرف جو کہ آپ لوگوں کو کلیر ہونا بہت ضروری ہے ہر لحاظ سے practical life کے لحاظ سے بھی ہم بچوں دیکھ رہے ہیں properties لیپیٹ کی شورٹ صورت میں موجود ہے مختصر پوائنٹ کی صورت میں موجود ہے بچوں فیٹ ایڈ وائل لیپیٹ آم طور پر کلر لیس ہوتے ہیں کوئی ان کی سمیل نہیں ہوتی ان کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا اگر کوئی کلر اس میں ہے تو وہ کوئی بیرونی چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے یعنی اس کے اندر کوئی دوسری چیز انٹر کی گئی ہے کسی خاص مقصد کی خاطر تو ان کا کلر یا ان پہ ٹیسی کا نہ کوئی کلر ہوتا ہے نہ کوئی سمیل ہوتی ہے نہ کوئی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا کلر آف باڈی فیٹ اور ملک فیٹ is ڈیو تو دی کی روٹین پیگمنٹ کاؤ ملک اگر یا کلر ہے تو دس میل کے اندر ممکنہ طور پہ کی روٹین پیگمنٹ جو کہ ایک کیمکل ہے اس کی موجود کی کی وجہ سے رنگ پیلا ہو سکتا ہے فیٹ سی سپیسی گریویٹی گریویٹی آپ لوگ کو اچھی انڈرسٹین ہے کہ فیٹ کی اپنی مقصود گریویٹی ہوتی ہے جو کہ لیس دن وان ہوتی ہے پانی میں جب اس مکس گیا جاتا ہے تو ہم نے پڑھ تھا کہ اگر 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 مکس والے ہوتی ہے اور وارٹر کے اندر ان کی مکس نہیں ہوتی چونکہ سپیسی فیٹ گریویٹی ان کی لیس دن وان ہے ہلکی ہے لہذا پانی میں جب بھی مکس کریں گے تو یہ اس کے اوپر تیار تیار ہم چلتے ہیں تھرڈ پروپرڈی کی طرف فیٹ جیسے ہم جانتے کہ پانی میں نہیں ہوتا مگر ارگینک سولویٹ میں یہ حال ہو جاتا ہے جیسے ایتھر ایڈ بینزین ہے اور ارگینک سولویٹ کی پوری ڈیٹیل آپ نے اپنے سلائیڈ میں پڑھ لیا ان کی کمپوزیشن یہ مینٹو جاتے ہیں پیگل جاتے ہیں اور جب آپ ان کو سولیڈیفائی کرنا چاہے جب آپ ان کو سولیڈ بنانا چاہتے ہیں ان کے اندر سختی بیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جو ٹیمپریچر پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیفرینٹ ہوتے ہیں جی بچو ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایسٹرز بنتے کیا تھے کربوکسلک ایسٹ اگین ایسٹ آگیا اس ٹائم آپ کے سامنے کربوکسلک ایسٹ موجود ہے کربوکسلک ایسٹ کی پیچان کیا ہے کہ اس میں کاربن کے ساتھ دو اکسیجن ہوتے ہیں ایک الکائل گروپ ہے الکائل گروپ فنکشنل گروپ پیچان دینے والا گروپ ریسٹ آپ کو میں نے اس کی ٹرمنالوجی کی وجہ بھی بتائی تھی کہ جرمن ورڈ سے اس کو نکال گیا ہے اور بہت زیادہ جب ہم کیمیکل فارمولی کی لمبی سی چین ڈرو کرنے سے ہم ہیزیٹیٹ کریں ہم اس کو شورٹ رمی آر کہہ دیتے ہے آر کچھ بھی ہو سکتا ہے آر آپ کا ایچ بھی ہو سکتا ہے آر آپ کا سی ایچ تری بھی ہو سکتا ہے سی ٹو ایچ فائی بھی ہو سکتا ہے یا جتنا زیادہ چین کو پیچیدہ کرتے جائیں گے بڑا کرتے جائیں گے کمپلیکیشن بھی لیتے رہیں گے تو تو یہ اس بوکسلیک ایسیڈ ہم اس کو ریاکٹ کر آ رہے ہیں الکوہل کے ساتھ الکوہل کی نشانی اور آر اگین انڈسٹوڈ ہے آپ کو معلوم ہے اس کمپاؤنڈ کے آخر میں او ایچ اول آپ کو میں نے بتایا کہ ایسا کیمکل کمپاؤنڈ یو جیلی بٹ نوٹ سپیسیفکلی یو جیلی جیس کمپاؤنڈ کے آخر میں اول کا لفظ او الاج ایسا ہم اسے الکوہل سے پیچانتے ہیں ایک الکوہل ہے ہمارے پاس او ایچ کی صورت میں کاربوکسلیک ایسیڈ کاربن اور اکسیجن اور اکسیجن اس کی موجود کی جب ہم نے ان دونوں کاربوکسلیک کے ساتھ تو یہ دیکھئے کہ اس میں وارٹر کا مالیکیول نکل گیا اس میں الکائل گروپ بھی آگیا اس میں الکائل گروپ بھی آگیا دوسرا اور اس میں کاربن جیسیجن اور اکسیجن کے ساتھ موجود ہوا آگے ہم نے ڈبل اکسیجن کا ذکر ہم نے پہلے بھی پڑا تھا کہ چین کے آخری حصوں میں زیادہ سے زیادہ دو اکسیجن موجود ہو سکتی ہے کاربو ایڈیٹس میں اس میں سٹرکچر میں دیفرنس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکسیجن کے تناسو وہاں پہ اور ہیں اور لپیٹس میں اکسیجن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایسٹر کی فرم میں آ گیا وارٹ مالی کے وہ نکل گیا ہے اب اس سٹرکچر کو اس تیریفائیڈ فرم کو میں اس کو اگر دیفنیشن کی صورت میں لے آؤ تو میں آپ یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس تیریفائیڈ فرم ایسٹر 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 موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ آر اور آر ون کو ہم نے جنرلی ہائیڈو کاربن گروپ یعنی کہ یہ ایک لمبا گروپ بھی ہو سکتا ہے اور ایک چھوٹا گروپ ہائیڈو کاربن مین ہائیڈو کاربن پر مستمیل گروپ ہو سکتا ہے جیسے ہم نے دیکھا کاربن اور ایج کاربن بھی موجود ہائیڈو جن بھی موجود یا سی ٹو ایج فائیب ایتائل گروپ کاربن دو اور ہائیڈو جن تھری ٹھیک ہے یہ ہائیڈو کاربن گروپ ہے یہ ہمارا سپیسیفک گروپ ہے ہم نے بہت زیادہ اس کو ڈیٹیل میں نہیں لیا ہم کافی ہے ہم اس کو کلوزنگ نی ماس کے ساتھ اپنا اس کو کلوز کر لیتے ہیں ہم نے لپیٹس کی جن پروپ 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 دیکھیں کہ پانے میں انسولوبل ہے لیکن آرگینک سولویٹس میں سولوبل ہے الکول بھی موجود ہوتے ہیں اسیٹس بھی موجود ہوتے ہیں اور ان بھی اگنور اس سینس میں بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو بیسک وائٹل آرگن ہے جس کو ہارڈ کہتے ہے آخر اس کو چلانے کی لیے بھی تو ہمیں لیپیٹس کی ضرورت ہے لیکن ہم اس کو اپنی ڈیلی ڈائیٹ میں اس حد تک بھی نہیں لے کے آسکتے کہ ہمیں آنے والے دنوں میں یا آنے والی ایج میں جو پرابلم ہو فیز کرنے پڑے اس لیے شروع میں ایک اچھا فیزیشن شروع سے ہی آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ اگر پرابلم ہو گیا تو آپ اس کو منز کرنا ہے اور اگر یہ پرابلم نہیں ہے تو آپ آنے دنوں میں آنے والی وقت میں اس چیز سے کیسے اپنا بچوں ممکن کریں گے بہت ساری چیز ہیں جو ہم اگلی lecture میں انٹرسٹنگ چیز ہیں ان کی values ہیں classification ہے وہ ہم آنے والی lectures میں دیکھیں گے ٹھیک ہے بچوں تب تک کے لیے thank you اپنا بہت سارا خیار لکھے گا ہم ملتے ہیں اللہ حافظ